بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے ہم جناس وین آف پاکستان قائد یعظم کا خواب اور پاکستان چپٹر سکس کر رہے ہیں قائد یعظم was a man of strong faith and belief قائد یعظم ایک مضبوط ایمان والے اور مذہب پر یقین کرنے والے آدمی تھے strong faith مضبوط ایمان complete trust or confidence in someone or something ہم سب کا ایمان ہے اور قائد یعظم کا بھی ایمان تھا اللہ is one we are all one امہ ہم ایک امت مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں belief کہتے ہیں acceptance that something exists or is true especially one without proof اس بات کے اوپر یقین رکھنا اعتماد ہونا کہ کسی ثبوت کے بغیر بھی ایک چیز بلکل صحیح ہے possible ہر کام possible ہے ہمارا جو unconscious mind ہوتا ہے وہ 95% نظر نہیں آرہا ہوتا لیکن ہمارے actions اور ان کے result ہمارے belief کو ظاہر کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے trust کرتے ہیں تو پھر ہمیں جھوٹے ہی بولنا چاہیے اللہ رازق اور مالک اور خالق ہے اس کے وعدوں پر یقین کرنا چاہیے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو اچھالتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا بلکہ مجھے پکڑ لے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی مشکل میں آتی ہے تو ہمیں اپنے اللہ کے پورا یقین ہونا چاہیے اور اللہ ہمارا رازق ہے اگر اللہ وہ ہے جو موہر مچھلی کو روزانہ سمندر میں 33 سٹان گوشت کھلاتا ہے ایک ٹن 25 من کے برابر ہوتا ہے اور ایک من 40 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے تو اللہ سے مانگو جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں اور جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے دنیا غلط رستے کی طرف چل رہی ہے تو اس رستے کو مست اختیار کرے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کریں سچا رستہ سچا رستہ صرف ایک ہی ہے جس پہ آج تک سارے نبی اور ولی اور صدیقین چلے کائز عظم کا اس بات کر پکا یقین تھا سٹیٹ آف پاکستان پاکستان کی مملکت بیسٹ آن دا اسلامی پرنسپلز اسلامی اصولوں کے اوپر جس کی بنیاد رکھی جائے گی وڈ ریفارم دا سوسائٹی ایزہ ہول جو پورے معاشرے کی اصلاح کرے گی ریفارم کہتے ہیں مینز ٹو چینج اصلاح کرنا معاشرتی اصلاح کرنا معاشرے میں نا انصافی اور غیر صحت ماندانہ روئیوں کو منظم کوشش کے ذریعے دور کرنا تو پیارے بچوں قائد عظم نے کیا فرمایا اندہ اید میسیج اید کے موقع پر سپٹیمبر نائنٹین فورٹی فائن میں قائد عظم نے ایک پیغام دیا قائد عظم سیڈ اسلام اس کمپلیٹ کوڈ کہ اسلام ایک پورا مکمل ذابطہ حیات ہے ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی جو کنٹرول کرتا ہے تمام مسلم معاشرے کو ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کلیکٹیبلی انڈویجویلی ہر زندگی کے شعبے کو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اسلام will win without or without you but without اسلام you will get lost and lose احمد دیدات ایک بہت بڑے سکالر گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے تو ہر حال میں جیت ہی ہونی ہے تمہارے بغیر یا تمہارے ساتھ لیکن اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو تم نقصان میں رہو گے ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کنٹرول درست کرنا جس طرح ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہمیں بسکٹ سامنے پڑا گیا کھانا چاہیے لیکن ہمیں کسی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا تو ہم رک جاتے ہیں تو کنٹرول یہ ہوتا ہے دل چاہتے ہوئے بھی کسی چیز سے رک جانا collectively as a group as a whole تمام لوگ اجتماعی طور پر کسی چیز کو فالو کریں تو ہم کہتے ہیں انہوں نے اس پر collectively عمل کیا جیسے ہماری نماز مسجد میں ایک امام کے پیچھے لوگ گروپ میں پڑھتے ہیں collective action ہے اور individually separately یعنی وہ سے لوگوں میں ایک بندہ کام کرے تو ہم میں سے ہر ایک کو الہدہ الہدہ بھی اور ایسے کو بھی اللہ کی بھی ماننی چاہیے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اسلام ایک complete way of life ہے کیسے everything a muslim does from entering the toilet eating, doing business national and international marketing to politics can be an act of worship اگر ہر کام جو ہم ایک مسلمان کرتا ہے مسلمان میں داخل ہونے سے لے کا تجارت بسنس تک سب اللہ کے سولوں کے مطابق کریں تو وہ ساری عبادت ہے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سننر پیارے بچے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تاکہ اللہ نے ہمارے سے جو وعدیں فرمایا ہیں ہم ان کو جان سکیں اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں تاکہ ہمیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا اور آپ کی سنتوں کی کا اتباہ کریں تاکہ ہم زیادہ عجر سمیٹ سکیں میک آف لین اینڈ سٹک ٹوئٹ اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر لیں کہ آپ نے ضرور کرنی ہے کافی پینسل لیں اور اپنے لیے کچھ کام لازم کر لیں کہ آپ نے کرنے ہیں اور کیے بغیر سونا نہیں ہے وہ کون سے کام ہے بے شک آپ آئیں دس منٹ رکھیں اگوڈ مسلم انڈسٹینڈ قرآن انڈ حدیث روز کی تین آیات قرآن کی پڑھیں ایک حدیث گوڈ پاکستانی علامہ اقبال کی پویٹری پڑھیں اپنی ہسٹری پڑھیں گوڈ سٹوڈنٹ ڈو ہوم ورک ڈیلی اپنا روز کا کام روز کریں اگوڈ پرسن ان ہوم ان سوسائٹی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں ان کے پاس بیٹھیں ان سے بات چیت کریں اپنے آپ کو یوسفل بنائیں آسانیہ پیدا کرنے والا امیدہ آپ کو سند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر